خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ سے ذہنی آزمائش اور جرنل نولیج کی سوالات پوچھے جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا سوال نمبر ایک پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے جواب ہے اس کا بہاولپور کو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر دو وہ کون سا سال ہے جسے الٹا لکھو یا سیدھا کوئی فرق نہیں پڑتا جواب ہے اس کا انیس سو اکانوے سوال نمبر تین پاکستان کس چیز کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمیٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا نمک بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چار وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں بتیس مزدور اور ایک عورت کام کرتی ہے جواب ہے اس کا آپ کا موں سوال نمبر پانچ دنیا میں سب سے پہلے ریلوے لائن کہاں بچھائی گئی دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا انگلستان میں سوال نمبر چھے کس چیز کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی جہاں دوستو کس چیز کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی جواب ہے اس کا دولے کے بغیر سوال نمبر سات انسان میں سب سے پہلی حص کون سی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستو کسا شیئر کریں جواب ہے اس کا چھونے کی حص بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے پر نمبر آٹھ ایسا کون سا کام ہے جو آدمی کھانا نگلتے ہوئے نہیں کر سکتا جی ہاں دوستو ایسا کون سا کام ہے جو آدمی کھانا نگلتے ہوئے نہیں کر سکتا جواب ہے اس کا کانس لینا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے پر توال نمبر نو وہ کون سی روشنی ہے جو شہد کی مکھی دیکھ سکتی ہے مگر انسان نہیں دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جواب ہے اس کا الٹرا وائلٹ سوال نمبر دس وہ کون سی چیز ہے جو دن میں ایک اور رات میں دو ہوتے ہیں جی ہاں دوستو وہ کون سی چیز ہے جو دن میں ایک اور رات میں دو ہوتے ہیں جواب ہے اس کا نکتے سوال نمبر گیارہ پاکستان کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے جی ہاں دوستو پاکستان کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے جواب ہے اس کا کھوڑا میں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر بارہ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی کم نظر آتی ہے جواب ہے اس کا دھند سوال نمبر تیرہ آئی پی کلچر سے کیا مراد ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمیٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا شہد کی مکھیوں کی افضائش اور انتظام کا متعائلہ سوال نمبر چودہ کونسی چیز ایک آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتی جواب ہے اس کا توی سوال نمبر پندرہ زمین کے طول و ارض کے متعائلے کو کیا کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روپ بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا جیو ڈیسی سوال نمبر سولہ کونسی چیز نہانے کے بعد چھوٹی ہو جاتی ہے جی ہاں دوستو کونسی چیز نہانے کے بعد چھوٹی ہو جاتی ہے جواب ہے اس کا ثابت سوال نمبر سترہ دھیڑیا کس ملک کا قومی نشان ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے اس کا ترکی کا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے سوال نمبر اٹھارہ کونسی چیز جوانی میں لمبی اور بڑھاپے میں چھوٹی ہو جاتی ہے جواب ہے اس کا مومبتی سوال نمبر انیس وہ کون سا ملک ہے جہاں صحاتی مقامات پر ہائی ہیلز پیننا منہ ہے جواب ہے اس کا گریس سوال نمبر بیس کس چیز کو ہم استعمال سے پہلے توڑتے ہیں جواب ہے اس کا انڈے کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں اگر ہمارا نمبر بیگر آپ کو بہت سانی بیس سوال نمبر بیس